موسیقی ملکہ سب مصطفان ڈھانیم عمد ہے میرا بے اندر ہمارے ہمارے کے چلیئے برے براغر کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں ویڈیو ہے میں بھی سیکھی مٹھے کو شیئر کر رہی ہوں میندے مشاہد کرے ہیں میینے کے لگتاں بھی سیکھی خیلی خوشی جیز نہ کر رہا تو آپ جانتے اگر یہ سیکھوں جو خیلی ریسپی ہی ہے دال چاول اس کی مٹھے میں میں بھی شیئر کر رہی ہوں دال کی ریسپی میں پہلے شیئر کر چکی ہوں اس کا ویڈیو لنک جو ہے میں ڈسکیپشن بوکس میں منشن کر دوں گی اور جو بیکنگ کر رہی ہوں ان کی بھی جو ریسپی ہے وہ میں لیچے ڈسکیپشن بوکس میں منشن کر دوں گی آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سو پلیز ویڈیو کو لازت تک دیکھیں اور لیٹس سارٹ دا ویڈیو سو گائز یہاں پہ کچن میں آ چکی ہوں اور یہاں پہ پین میں میں نے دال ایڈ کی بھی ہے ایک گلاس دال ہے اور اس میں میں نے پانی ایڈ کر کے نمک میں چھلدی ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں درگلسر کی کیوب ایڈ کر کے لو فلم پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی سو یہاں پہ بیکنگ کی طرف آ چکی ہوں اور ایک بال میں میں ایڈ کروں گی اشارت کے لئے موسیقی 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 موسیقا 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 ترکے میں جسٹ میں نے اوائل ایڈ کیا ہے اور ایڈ کروں گی ادھر گلسن کی کیوپ اور میرے پاس دوسرے لسن کے جووے نہیں تھے سو میں نے اس میں جسٹ کیوپ ایڈ کر دی اور لال مرش ڈرائی والی ایڈ کی ہے اور ایڈ کیا ہے میں نے زیرہ اور جسٹ انگا میں ترکہ لگا رہو گی دال کو ترکہ لگانے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ہر دھنیا اور گرم مسالہ پاؤڈر اور یہ ماشیلہ سے دال جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے اور یہاں پہ بیکنگ کی طرف دوبارہ آ جاتی ہوں اور یہاں پہ میں نے کپکیک سمول لیا ہے اور اس میں میں بنانا اوٹس کا مکشر ایڈ کر دوں گی سو مفین کا مکشر کو کپکیک سمول میں ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے بیکنگ چریل ہی لی ہے اور اس کیوپر جسٹ آلو وائل سے پریش کروں گی اور ہاتھوں پہ بھی آلو وائل لگا کے ککیز کو بول شیپ بنا کے میں ٹری پہ رکھتی جاؤں گی اور آون کو میں نے پری ہیٹ کرنے رکھا ہوا ہے ٹین منٹ سے اور ٹو سیونٹی سلسیس پہ اور ان کو میں تقریباً ٹوینٹی فائیو منٹس کے لیے بیک کروں گی ککیز کو میں فائیو منٹ بعد باہر نکال لوں گی اور اس کے اوپر جسٹ میں نے چوکلٹ چپس لگاؤں گی میں نے سٹارٹ میں اس لیے ایڈ نہیں کیے کہ جو چوکلٹ چپس ہیں وہ ککیز کے اندر نہ چل جائے اس لیے میں نے بعد میں ایڈ کیے ہیں یہ دوبارہ پیک ہونے کے لیے چلے جائیں گے اور یہاں پہ جو مفنز ہیں وہ ریڈی ہیں یہ بہت ہی یم یور ہیلتی ریسیپیز ہیں آپ ان ریسیپیز کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمیل سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ ریسیپیز کیسی لگیں سو گائز یہاں پہ کوکیز بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور ان کو میں نے فائیو منٹس زیادہ تھرٹی منٹس ان کو میں نے بیک کیا تھا کہ کوکیز کو تھوڑا سا گولڈن کلر آ جائے اور یہ ماشاءاللہ سے دن ہو چکی ہیں اور ان دونوں کو میں تھنڈا کرنے کے بعد ان کو میں ایٹ ایٹ کنٹینرز پر رکھ لوں گی اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں چرائے کر رہی ہوں اور بہت سی یمی سی ریسیپیز ہیں یہاں پہ میں نے فوڈ کنٹینر لیا ہے اور جسٹ ان کو میں سیف کر لوں گی وینٹرز ہیں تو ان کو آپ کو فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے جسٹ ان کوکیز کو باہر ہی رکھا ہوا ہے اور جو مفینز ہیں ان کو میں نے ون ڈے کے بعد فریج میں رکھ دیا تھا سو آپ ان کو فریج میں رکھ دیجئے گا اور جب آپ مفینز کھانا چاہتے ہیں تو آپ تھرٹی سیکنڈز کے لیے مایکرووے کر لیں اور پھر ان کو آپ کھا سکتے ہیں سو ماشاءاللہ سے ہماری یہاں پہ بیکنگ بھی ڈن ہو چکی ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بوائل رائس دال کے ساتھ اور جسٹ پانی میں میں نے نمک ایٹ کر کے ان کو بوائل کر لوں گی چاولوں کو چاولوں کو میں نے آدھے گھنٹے سے سو کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ تقریبہ دو گلاس چاول ہیں اور بس یہ کوئی کوئی سی ویڈیو ہے جو میں نے کافی سری کٹنگ کے بعد ایسے بنا لی ہے اور یہ رات کے ڈینر کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ سے میری چاروں ریسپیز جو ہیں وہ ڈن ہو چکی ہیں آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی تھانکس فور واشنگ میرے فول ویڈیو اور پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور شیئر کریں گی اور شیئر کریں گی اور شیئر کریں گی